تو اب آپ یہ دیکھئے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے راشپتی بننے سے دنیا کے کون کون سے نیتہ خوش ہیں اور کون کون سے نیتہ نراش اور مایوس ہیں یعنی ڈانلڈ ٹرمپ کی اس اعتحاسک جیت کے بعد کہاں خوشی ہے اور کہاں غم ہے دنیا کے جو نیتہ خوش ہوں گے ان میں سب سے اوپر نام رشیہ کے راشپتی بلادمیر پتین کا ہوگا راشپتی پتین اور ڈانلڈ ٹرمپ کے بیچ کافی اچھے رشتے رہے ہیں اور ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ راشپتی بنتے ہی یوکرین کو دی جانے والی آرثک اور سینے مدد کو بند کر دیں گے اور یہ پتین کے لیے خوش خبری ہے یعنی راشپتی پتین جہاں ان نتیجوں سے خوش ہوں گے وہیں یوکرین کے راشپتی زیلنس کی آج سب سے زیادہ نراش اور مایوس ہوں گے کیونکہ اب امریکہ سے ملنے والی مدد بند ہو جائے گی حالانکہ رشیہ نے اپنے ادھکارک بیان میں کہا ہے کہ وہ ابھی ٹرمپ کو بدھائی نہیں دے گا رشیہ نے ماں کی سرکار نے کہا ہے کہ وہ راشپتی پتین ابھی سیدھے سیدھے ڈانلڈ ٹرمپ کو بدھائی نہیں دینا چاہتے اور پہلے وہ دیکھیں گے کہ ڈانلڈ ٹرمپ جب راشپتی بنتے ہیں تو وہ کیسا کام کرتے ہیں ان کے ایکشن کیسے ہوتے ہیں اور اس کے بعد رشیہ تیہ کرے گا کہ وہ اس پر کیا پرتکریہ دے گا اس لیے راشپتی پتین نے ڈانلڈ ٹرمپ کو ابھی تک کوئی بدھائی نہیں دی ہے اور وہ دیں گے بھی نہیں رشیہ کی سرکار نے کہہ دیا ہے کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ راشپتی بننے کے بعد کیا کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی رائے اس پر دیں گے اسرائیل کے پردھان منتری بینجمن نیتن یاہو ان کے ڈانلڈ ٹرمپ کے بہت پکے دوست مانے جاتے ہیں انہوں نے وہ بڑے خوش ہیں اٹلی کی پردھان منتری جوجیا میلونی بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور اتر کوریا کے سپریم لیڈر کنگ جانگ اون آج کے ان نتیجوں سے بہت خوش ہوں گے یہ وہ نیتا ہیں جو آج خوش ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی واپسی ہو گئی لیکن فرانس کے راشپتی مینول میکرون برٹن کے پردھان منتری سٹامر کینیڈا کے پردھان منتری جسٹن ٹرودو بنگلہ دیش کے انترم سرکار کے پرمک محمد یونس جاپان اور دکشن کوریا کی سرکاریں اور نیٹو دیشوں کے زیادہ تر راشپرمک ٹرمپ کے راشپتی بننے سے نراش ہوں گے اور اس کا کارن یہی ہے کہ ٹرمپ نیٹو سنگٹھن کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اس کے علاوہ چین کے راشپتی شی جنپنگ ان نتیجوں کو لے کر نہ زیادہ خوش ہوں گے نہ زیادہ مایوس ہوں گے اور اس کا کارن یہ ہے کہ امریکہ میں ستہ پریورتن کے بعد بھی چین کے پرتی امریکہ کی ودیش نیتی میں کوئی پریورتن نہیں آئے گا ان کے جیسے رشتے آج ہیں ایسے ہی چلتے رہے گے اس لیے شی جنپنگ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ایران کے سروچنیتہ آیت اللہ خمنی آج شاید کافی چنتہ میں ہوں گے کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ کے پہلے کارکال میں ایران اور امریکہ کے بیج بہت زیادہ ٹکرا ہوا تھا اور ٹرمپ کی نیتیاں ایران کے خلاف رہی ہیں اس لیے ایران کے لیے یہ بری خبر ہے اور آج افغانستان میں طالبان کی سرکار بھی چنتہ میں پڑ گئی ہوگی کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ افغانستان سے امریکہ کی سینہ کو واپس بلانے کے پکش میں نہیں تھے اور انہوں نے راشپتی جو بائیڈن کے اس فیصلے کی تب بڑی آلوچنا کی تھی اس لیے طالبان کی جو سرکار ہے وہ بھی آج سوڑی چنتہ میں پڑی ٹرمپ کے راشپتی بننے کے بعد دنیا کا ورلڈ آرڈر بھی اب بدل جائے گا اب امریکہ رشیہ کو الگ تھلک کرنے کی رنیتی پر کام نہیں کرے گا جس سے امریکہ اور رشیہ کے رشتوں میں صدھار آئے گا اور اس نئے ورلڈ آرڈر میں امریکہ یورپ اور نیٹو دیشوں کے ساتھ رشیہ کو بھی پوری اہمیت دے گا اور اس سے یورپ کے دیش بھی اب اپنے نیتیگت فیصلوں میں امریکہ پر زیادہ نربھر نہیں ہوں گے اور اس سمیں جو یوکرین اور رشیہ کے بیچ یودھ چل رہا ہے جس میں نیٹو دیش یوکرین کا ساتھ دے رہے ہیں اب اس پر بھی کافی اثر پڑے گا کیونکہ اب امریکہ نہ تو نیٹو دیشوں کو ایسا سمرتن دے گا اور نہ ہی یوکرین پر اپنا پیسہ کھرچ کرے گا اب چین اور رشیہ کی دوستی کے بیچ ٹرم کھڑے ہوں گے اور راشپتی پتن کو دونوں دیشوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو سنتولت رکھنا ہوگا بھارت اس ورلڈ آرڈر میں ایک تٹست دیش کی بھومکہ میں رہ سکتا ہے جہاں اس کے رشتے رشیہ سے بھی بڑے مضبوط ہوں گے امریکہ سے بھی مضبوط ہوں گے اور ساتھی بھارت چین کے ساتھ بھی اب اپنے رشتوں کو آگے بڑھاتا رہے گا جب سے چین کے ساتھ ہمارا نیا سیما ویواد پر سمجھوتا ہوا ہے اور اس وجہ سے اس نئے ورلڈ آرڈر میں بھارت ایک بہت ہی مہتپونڈ دیش ہونے والا ہے خاص طور پر پردھان منتری نریندر موڈی اور ڈانلڈ ٹرم کی گہری دوستی کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ بہت ہی گہری دوستی ہے جس کا فائدہ بھارت کو ضرور ملے گا تو آج آپ دیکھئے رشیہ کے راشپتی کے ساتھ بھی پردھان منتری موڈی کی بڑی گہری دوستی ہے اور امریکہ کے نئے راشپتی کے ساتھ بھی ان کی گہری دوستی ہے اور یہ بھارت کے لیے بہت ہی اچھا سونن کال رہنے والا ہے اس کے علاوہ ان چناؤں کے بعد اب دنیا کے لگ بگ سبھی بڑے دیشوں میں چناؤں پورے ہو چکے ہیں اور اس سے یہ سپشت ہو گیا ہے کہ اب اگلے کچھ ورشوں کے لیے رشیہ کے راشپتی ولادمیر پتین ہی رہیں گے امریکہ کے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ رہیں گے چار سال کم سے کم چین کے راشپتی شی جن پنگ ہی بنے رہیں گے اور بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی بھی اگلے پانچ سال تک بنے رہیں گے یعنی یہ ستھائی جو لیڈرز ہیں سب سے بڑے جو لیڈر ہیں اس سمیں ان سب کے پاس ایک بہت بڑا ستھائی کارکال ہے اس میں کچھ بدلاؤں نہیں ہونے والا ان میں بھی ڈانلڈ ٹرمپ سب سے زیادہ عمر دراز ہیں وہ 78 ورش کے ہیں پردھان منتری موڈی 74 ورش کے ہیں راشپتی شی جن پنگ 71 سال کے ہیں اور ولادمیر پتین 72 ورش کے ہیں تو ان میں سب سے چھوٹے ہیں شی جن پنگ پھر ولادمیر پتین ہیں پھر نریندر موڈی اور ڈانلڈ ٹرمپ سب سے عمر دراز ہیں 78 سالے اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے راشپتی بننے سے بھارت کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے یا نقصان بھی ہوگا پردھان منتری موڈی اپنے اب تک کے کارکال میں امریکہ کے تین راشپتیوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں پہلے راشپتی براک اوباما تھے دوسرے ڈانلڈ ٹرمپ تھے تیسرے جو بائیڈن تھے جو اب باہر جا رہے ہیں جب ورش دوہزار سترہ سے دوہزار اکیس کے بیچ ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کے راشپتی تھے تب بھارت اور امریکہ کے بیچ کئی اہم اور بڑے سمجھوتے ہوئے اور دوہزار سترہ میں کوڈ سنگٹھن میں بھارت کو ایک بڑی شکتی کے روپ میں ستھان ملا تھا اور ڈانلڈ ٹرمپ پردھان منتری موڈی کو اپنا بیسٹ فرینڈ بتاتے ہیں آج پردھان منتری موڈی نے ڈانلڈ ٹرمپ کو اپنا دوست بتاتے ہوئے انہیں بدھائی دی ہے اور اس دوستی کو آپ اس ویڈیو ویشلیشن سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ڈانلڈ ٹرمپ ایک بار نہیں نہ جانے کتنی بار ساروجینک منچوں پر اپنے بھاشنوں میں پردھان منتری موڈی کو اپنا مطر بتا چکے ہیں بھارت کو اپنا مطر بتا چکے ہیں بھارت کے ہندوؤں کے لیے آواز اٹھا چکے ہیں اور کتنی بار چناؤ پرچار میں انہوں نے پردھان منتری موڈی کا نام لیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ میرے بہت ہی گہرے مطر ہے سمجھ سکتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ موڈی انڈیا یہ ہے یہ ہے ایک بہت ہی بار ٹرمپ سرکار بھارت این امریکہ سب سے اچھی دوس نمازتے ٹرم نمازتے ٹرم میرے بھارت پرائم منسٹر موڈی بھارت میں زیادہ تر لوگ ڈانلڈ ٹرمپ کی جیت پر بڑے خوش ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ بھارت کے دوست ہیں ہندووں کے دوست ہیں اور پردھان منتری موڈی کے تو بہت ہی گہرے دوست ہیں اور اسی لیے پردھان منتری موڈی نے جو آج ان کے لیے لکھا ہے سوشل میڈیا پر تو انہوں نے لکھا ہے آپ کی احتحاص ایک چنابی جیت پر ہار دیکھ بدھائی میرے دوست یہ کہہ کر انہوں نے سمبودت کیا ہے اینڈ ملینیا ٹرمپ یعنی وہ ڈانلڈ ٹرمپ کو ڈانلڈ کہہ کر بلا رہے ہیں اور ملینیا کو بھی انہوں نے ساتھ میں لکھا ہے اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بینجمن نیتنیاہو کے ساتھ بھی کیسے ڈانلڈ ٹرمپ کے پرسنل رشتیں ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ this is a huge victory in true friendship yours بینجمن اینڈ سارا نیتنیاہو یعنی بینجمن اور ان کی پتنی سارا نیتنیاہو نے دونوں نے مل کر یہ سوشل میڈیا پوست لکھا ہے ڈانلڈ اور ملینیا ٹرمپ کے لیے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کے بیچ پاریوارک رشتیں ہیں پھر دیکھئے برٹین کے پردھان منتری سٹامر نے بھی ان کے لیے لکھا ہے as the closest of allies we stand shoulder to shoulder in defense of our shared values of freedom, democracy and enterprise وہ یہ لکھتے ہیں اور وہ امید جتا رہے ہیں کہ US اور UK کے بیچ جو special relationship ہے وہ ایسی مضبوط ہوتی رہے گی لیکن ایران نے کہا ہے کہ ان نتیجوں سے کوئی خاص بدلاب نہیں آئے گا اور لوگوں کی آجیوی کا پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے بھارت میں وپکش کے نیتہ راہل گاندھی شاید اکلوتے ایسے نیتہ ہیں جنہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کو بدھائی تو دی ہے لیکن ساتھ ساتھ اسی سوشل میڈیا پوسٹ میں کملہ حریس کو بھی بھوشے کے لیے شبکامنائیں دی ہیں اور انہیں all the best کہا ہے راہل گاندھی نے لکھا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے کہ آپ کو جیت کی بہت بہت بدھائی اور کملہ حریس کے لیے کہا ہے کہ آپ کو آپ کے بہتر بھوشے کے لیے میری بہت بہت شبکامنائیں اور اگر آپ دیکھیں تو راہل گاندھی کو کملہ حریس میں آج اپنا ہی ایک روپ نظر آ رہا ہوگا کیونکہ کملہ حریس بھی راشپتی پد کا سپنا دیکھ رہی تھی اور وہ یہ سپنا دیکھتے دیکھتے اس سپنے کو ٹوٹتے ٹوٹتے دیکھنے لگی یعنی پہلے سپنا دیکھا اور پھر سپنا ٹوٹ گیا اور اسی چناؤں میں راہل گاندھی نے بھی شاید ایسا ہی کچھ سپنا دیکھا تھا کہ نریندر موڈی ہار جائیں گے اور شاید راہل گاندھی اگلے پردھان منتری بن جائیں گے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو راہل گاندھی اور کملہ حریس میں ایک سمنتہ ہے آج ڈانلڈ ٹرمپ کی جیت کو لے کر سوشل میڈیا پر بھارت میں بہت طرح کے نئے نئے میمز شیئر کیے جا رہے ہیں اور ہریانہ کے بعد امریکہ کے چناؤں میں جلے بھی ایک بار پھر سے چرچاؤں میں ہیں بھارت میں چل رہے میمز میں ڈانلڈ ٹرمپ جلے بھیوں کی ٹوکری لے کر آ رہے ہیں اور پردھان منتری موڈی کو جلے بھی کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک تو دیکھئے یہ تصویر ان کی وائرل ہو رہی ہے حالانکہ یہ ساری تصویریں جھوٹی ہیں یہ ایسا ہوا نہیں ہے لیکن یہ سب اے آئی جنریٹڈ تصویریں ہیں جس میں ڈانلڈ ٹرمپ جلے بھیوں کی ایک ٹوکری لے کر پردھان منتری موڈی کو جلے بھی کھلانے آ رہے ہیں ایک دوسرے میم میں پردھان منتری موڈی اور ڈانلڈ ٹرمپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور دونوں کے سامنے جلے بھیوں رکھی ہیں پردھان منتری موڈی امریکہ کے تین راشپتیوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور ڈانلڈ ٹرمپ ایسے چوتھے راشپتی ہوں گے جن کے ساتھ پردھان منتری موڈی کام کریں گے اور اس پر ایک اور چرچا چل رہی ہے بھارت میں کہ پوٹس تو آئیں گے اور جائیں گے لیکن لوٹس ہمیشہ بنا رہے گا تو آپ دیکھئے امریکہ کے جو راشپتی ہیں وہ تو آتے جاتے رہیں گے پردان منطری موڈی کے آنے کے بعد سے براک امامہ آئے اس کے بعد جو بائیڈن آئے اس کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ آئے پھر جو بائیڈن آئے اور اب دوبارہ سے ٹرمپ آ رہے ہیں لیکن بھارت میں ایک ہی پردان منطری تب سے لگاتار بنا ہوا ہے تو بھارت میں کتنی ستھائیتو ہے یہ دیکھئے اس کے علاوہ ایک تصویر میں کملا ہریس کو لے کر مزاک کیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ امریکہ نے کملا کو ناپسند کر دیا اور ایک اے آئی ویڈیو میں ڈانلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کو جیت کے بعد خوشی سے ڈانس کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے اور ایک اور میم میں مزاک کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ کملا ہریس وہ کہہ رہے ہیں کہ کملا ہریس اور ڈانلڈ ٹرمپ جیتیس امریکہ میں چناؤ پرچار کے دانال ڈانلڈ ٹرمپ پر ایک جان لیوہ حملہ بھی ہوا تھا اور اس حملے میں ایک گولی ان کے کان کو چھوٹ ہوئے نکل گئی تھی اور وہ گھائل ہو گئے تھے اور ڈانلڈ ٹرمپ چاہتے تو وہ اس حملے کو اپنی سہانبھوتی کے لیے لگاتار استعمال کر سکتے تھے اور انہوں نے ایسا کیا نہیں اور انہوں نے اصلی مددوں سے ہی ان چناؤوں کو جیتا آج ایک تصویر ہم نے ان کی بنائی ہے اگر ڈانلڈ ٹرمپ بھارت کے نیتہ ہوتے اور ان پر ایسا جان لیوہ حملہ ہو جاتا تو وہ پورا چناؤ اپنے اس لکھ کے ساتھ لڑتے جس میں ان کے سر اور ہاتھ میں شاید ایسی پٹیاں بندی ہوتی یہ تصویر تو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنوائی ہے لیکن اگر وہ بھارت کے نیتہ ہوتے تو پورا چناؤ پرچار وہ کچھ اس طرح سے کرتے تاکہ دیش کی جنتہ بار بار ہر روز جب انہیں دیکھے تو انہیں اس حملے کی یاد آئے اور انہیں یہ دھیان رہے کہ ان پر کیسے جان لیوہ حملہ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش میں جب چناؤ ہوتا ہے کسی نیتہ پر حملہ ہو جاتا ہے ذرا سی نیتہ کو چوٹ لگ جاتی ہے تو پھر وہ نیتہ پورے چناؤ پرچار کے دوران اپنی پٹی کو اتارتے نہیں ہیں ایک اور خاص بات ڈانلڈ ٹرمپ کی کل نیت ورث پچاس ہزار کروڑ روپے کی ہے دنیا کے سب سے امیر ویکتیوں میں انہیں گنا جاتا ہے جبکہ راشپتی بننے کے بعد انہیں سالانہ چار لاکھ اسی کروڑ روپے کا وارشک ویتن ملے گا جو ان کی کل سمپتی کا شونے دشملہ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ ایک بہت بڑے ادیوگ پتی مانے جاتے ہیں دنیا کے سب سے امیر ویکتیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کے جو بزنس ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے آج بھارت کے کیندری منتری رامداز اٹھاولے نے بھی ٹرمپ کی جیت پر خوشی ظاہر کی اور کہا کہ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی سے ہیں اور ان کی پارٹی کا نام بھی ریپبلکن پارٹی ہی ہے ڈونالڈ ٹرمپ بہت بڑے ڈیسنگ نیتا ہے اور وہ مطلب وہاں جنگر آئے ہیں تو بھارت کے لیے اس میں شب سماچار ہی ہے کیونکہ ڈونالڈ ٹرمپ اور پردھان منتری موڈی کی دوستی بہت گہری رہی ہے اور ڈونالڈ ٹرمپ کے دوبارہ راشپتی بننے کے بعد اب یہ دوستی اور گہری ہوگی بھارت اور امریکہ کے بیچ رشتے اور زیادہ مضبوط ہوں گے اور بھارت کو انتراشتری اس طر پر امریکہ سے پہلے سے کہیں زیادہ مدد ملے گی پہلے سے کہیں زیادہ سمرتھن ملے گا